بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب مشکوری کی بصورت وادیوں سے آپ کو ونس اگین ویلکم آج کا ہمارا دوستو ٹاپک ہے کمسن بچوں کا ریپ اور پھر ان کا قدل یہ ایسے دردناک واقعات ہیں جو میڈیا پہ بڑے تواتر سے اپیر ہوتے ہیں چاہے وہ زینب کیس ہو کوئی اور واقعہ ہو یہ واقعات چلتے جا رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں میں آپ کو ایک عرب ملک کی مثال بتاتا ہوں کہ وہاں کمسن انڈر ایج بچے سے ملزم نے ریپ کیا اس کے بعد اس کا مردر کر دیا اس پہ کیس بنا پولیس نے چالان عدالت میں پیش کیا اور کچھ ہی ٹائم بعد عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی اس ریپ کے کیس میں اس کو جو ہے وہ لے گئے پولیس والے ایک چوک پہ وہاں پر لے جا کر انہوں نے اس کو اٹھا لٹا کر ڈیتھ کو ایکزیکیوٹ کرنا تھا اس کے سر پہ گولیاں مار اور اتنا بڑا عجوم تھا جو اس تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا ایون کہ اس کی جو ماں تھی کرمنل کی وہ بڑی آو بقاہ کاری تھی لیکن اس کو پھر چھوڑا نہیں گیا لیکن ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ معاشرے میں ایسے اناثر کو پلنے دیا جاتا ہے سالوں سال جیل میں رکھا جاتا ہے کہ بار نکل کر پھر وہی کام کرو کیا یہ تب ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب بچے میرے اور آپ کے ہوں جب کسی کے بچے ہوں تو پھر ہمیں وہ بچے نہیں لگتے جائے وہ زینب کیس ہو کوئی اور کیس ہو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انیس او فینس ہے اور پھر معذف دنیا میں جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے آپ جنہیں نان مسلم کہتے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ وہ شراب بہت پیتے ہیں بہت برے کام کرتے ہیں آپ مجھے اس معاشرے میں سے نکال دیجئے کتنے کیسز ہیں انڈر ایج بچوں کے ساتھ ریپ کے اور پھر مڈر ہو جائیں وہ انسان ہے انسانیت رکھتے ہیں تعلیم رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں آپ نے تو اپنے معاشرے میں جانور پالے ہوئے اور پھر کمسن بچوں کے ساتھ ریپ اور پھر اس انیس او فینس کے اندر یہ کہ وہ بچہ اپنی جان سے آت دو بیٹے صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ اس کا قصور کیا تھا اس نے اپنی جان کی بازی کیوں لگائی کیوں ایسا ہوا صرف اس لیے کہ قوانین کا نرم ہونا پراپر سزائیں پر وقت سزائیں نہ ملنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پھر کمسن بچوں کا ریپ ہوتا ہے اور پھر ساتھ مڈر ہو جاتا ہے اندوناک واقعات ہیں ماں باپ پریشان ہیں بچوں کی کیسے کیر کی جائے یہ سوال بڑے ہی اہم ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ زیادہ دیر چلنے والا معاملہ نہیں ہے میڈیا پہ ہر بندہ ایکٹیو ہے چاہے وہ فیس بک ہو ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو ٹک ٹاک ہو تو کیا ہم کوئی ٹاپ ٹرینڈ ایسا نہیں بنا سکتے کہ جس پہ ہم یہ آواز اٹھائیں کہ بچوں کے لیے کچھ کیا جائے کیونکہ جو ہم سے بچے ہیں ان کا ریب اور باقی معاملات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس پہ دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ بچوں کا ریب کیوں ہو رہا ہے اور بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب محصر قانون سازی ہو جب معاملات ہوں وگرنا تو ہر دن میڈیا پہ ایسے معاملات چلتے ہیں ہم تھوڑا سا افسوس کر کے تھوڑا سا اس پہ برا بلا کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کو محصر قانون سازی کرنی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعات کیسے رکیں گے ان کی روک تھام کیسے ہوگی وگرنا تو پھر یہ واقعات تواتر کے ساتھ چلتے رہیں گے آپ کو ونس اگین مشکپوری کی حسین وادیوں سے میں پھر خوش آمدید کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت ٹریک ہے آئیکنگ کے لیے بھی میں اپنے ٹاپک سے کہیں آٹھنا جاؤں اب میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں لیکن یاد رکھئے کہ یہ اوفینس کوئی چھوٹا اوفینس نہیں ہے جہاں پہ ایک ہمسن بچوں کا ریپ ہوتا ہے اور پھر ساتھ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے دونوں جو ہیں وہ بہت ہی ہینیس اوفینس ہیں ہمیں اس کے لیے محصر قانون سازی کرنی ہے تنقید تو بڑی آسانی سے کی جاتی ہے معاملات پر لیکن تنقید کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک محصر قانون سازی نہیں ہوگی جب تک سخت سے سخت قوانین نہیں بنایا جائیں گے یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے بہت غور کیجئے وہ معاشرے کے سارے بچے میرے اور آپ کے بچے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسے ہی درد لینا ہے جیسے ہم نے قصور کے واقعے پہ زینب کے لیے آواز اٹھائی تھی اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے افضو امان میں رکھے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ